جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں فلمی دنیا کی مشہور جوڑی ریمبو اور صاحبہ ان سے ملاقات کے لیے لاہور میں واقع ان کی رہائش کا پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا سلام علی اسلام علیکم ریمبو صاحبہ کیسے ہیں آپ اچھا ہم بالکل ٹھیک ہیں آپ نے مجھے ریمبو صاحبہ کہا یا ریمبو ار صاحبہ آپ جب کہیں جاتے ہوں گے تو لوگ آپ کو جب ریمبو صاحبہ کہتے ہوں گے ریمبو صاحبہ آگئے ہیں اس میں کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو دیکھیں یہ واحد نام ہے اور میل نام ہے جس کے ساتھ صاحبہ لگ جاتا ہے اور برا نہیں لگتا اگر آپ کہیں گے نا کہ رشید صاحبہ بندہ گے گا یار انسان بن جائے گے ریمبو صاحبہ چل جاتا ہے لوگوں کے موہ پہ چڑکے ہیں کہ یار انہوں جوڑ ہی دے ہو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صاحبہ ریمبو کر دیں نا لیڈیز کو فرسٹ کر دیں ہاں لیکن ہم نے تو جان بوجھ کے کیا ہے صاحبہ کو اخبار میں دیکھ کر دل دے بیٹھے اور آپ نے سوچا کہ ان سے ہی شادی کرتی ہے تو پتہ نہیں کیا آپ زین میں کچھ آیا تو بس یہ مجھے نہیں سمجھ اور میں نے جو کہا وہ ہو گیا میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ یہ میری فلم کی ہیرون بنے گی تو پہلا فوٹو شورت تھا اس وقت مدیہ شاہ جی اور اپنا ریمہ جی اس وقت ان کے ڈنکے بج رہے تھے بوم پیریٹ لوگ کہہ رہے ہیں یار دوست کہہ رہے ہیں اگر آنا ہی ہے فلموں میں تو دعا کرو ان کے ساتھ آو تو یہ تو بچاری ابھی اس کا تو کسی کو نہیں پتا میں نے کہا یہ میری پہلی فلم کی ہیرون ہوگی اس وقت کہا تھا جب میں گیسٹ آوس بھی نہیں کر رہا تھا وہ ہو گیا اور جب میری شوٹنگ شروع ہو گئی گیسٹ آوس کے بعد جب میں کر رہا تھا بیچ میں تو تین دن ان کی شوٹنگ کر کے چار دن دو دن گیسٹ آوس تین دن تو آخری سپل گیسٹ آوس کا چار رہا تھا ادھر فلم کی شوٹنگ تو دو تین سپل کے بعد ہی میں نے کہا دیا تھا یہ آپ کی بابی بھی بنے گی وہ بھی ہوگی پوری بار کیسی قبولیت کی گھڑی تھی بس پتہ نہیں اللہ کے آپ کو ان میں کیا ایسی خوبی نظر آئی کہ آپ نے شادی کا فیصلہ کر دیا ان سے یہ تو میں آج تک سوچ رہی ہوں ہاں جی نہیں ویسے ٹائم زیادہ سات گزرا اکثر فلمیں ہماری سات ہی ہوتی تھی میں نے چھ سات سال کام کیا اور میں نے پچاس کے قریب فلمیں کی ہیں تو ان میں سے تیس میرا حلاب کے ساتھ ہوں گی تیس ایم تیس تو ان کے ساتھ ہوں گی تو وہ پھر ٹائم زیادہ گزرا ان کا پتہ چلتا رہا کہ یہ اچھے اور شریف آدمی ہے کھل کے دس نیچر وائز یہ اچھے تھے اور ایک فیر بندہ ہوتا ہے نا پتہ چل جاتا ہے تو وہ ان میں نظر مجھے آیا بڑے مشکلات آئیں شادی کرتے ہوئے ہاں وہ اب لگتا ہے ٹھیک ہیں اس وقت لگتا تھا مشکلات ہیں اور میڈم پاگل ہیں کیا کر رہی ہیں کیوں اتنی رکاوٹیں ڈال رہی ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ صحیح ہے کچھ فیصلے جیسے آج میں اپنی چھت کے نیچے ہوں تو شاید وہ انہی کی ایک شرط کی وجہ سے مجھے کہتی ہیں بڑے ہیرو آئے تھے بڑے گئے بہت شوک ہے شادی کا ہمیں کہ پہلے اپنا کوئی گھر بنا کر دکھاؤ شاید گھر نہ بنتا کیونکہ پیسے جڑنے مشکل ہوتے ہیں تو پھر میں نے جوڑے اس میں مجھے ایک تھوڑا سا نقصان ہوا کہ میں نے کچھ ایسی فلمیں بھی سائن کر لی جن میں میرا رول اتنا اہم نہیں تھا مجھے پیسے چاہیئے تھے تو وہ تھوڑا سا نقصان ہوا مجھے یہ تو آتی گنمین کے ساتھ تھی اس وقت کی بڑی گاڑی تھی رہتی ہیں اس کے نخرے اور اس کا وہ دیکھا رہے ہیں سین تو انہوں رینٹ پہ رہتے ہیں اور تم پہلے اپنا گھر بناو نئی گاڑی لو میرے بس گاڑی بھی پرانی تھی کہتی ہیں اس طرح نہیں بیٹا چلو تھوڑا سا تو نکل کے دکھاؤنا پھر وہ میں نے پانچ سال دن رات ایک کیا پھر مجھے انہوں نے کہا جی لیا جا پھر جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی رہمبو صاحب سے تو اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی ان کے بارے میں کیسا امپریشن تھا ان کے میری کوئی ایسی خاص سوچ نہیں تھی پہلے تو یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ کہاں ملے تھے پہلے ہم یہ گھر آئے تھے ہمارے جب پروڈیوسر تھے پروڈیوسر اور ڈیریکٹر فلم کے وہ لے کر آئے تھے ان کو گھر میں بیٹھے ہم تو میں نے کہا کس کا گھر ہے مجھے بتائی نہیں رہے یہیں سے ائرپورٹ جانے ہیں تو اگلے ہفتے وہ کوئی مسئلہ ہے تو میں نے دیکھا تھا میڈم نشو آئی تو میں نے کہا یہ ان کے گھر میں آئی ہے میں نے سلام کیا تو میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی تھی کہ میری پہلی فلم کی ایرون یہ ہوں گی تھوڑی دیر بعد وہ باتیں کرتے رہے تو اتنی دیر میں دیکھا تو مکرامہ کہتے ہیں وہ موتیوں والی درائنگ اور ڈائنگ کے بیچ میں تو ان کی جنجنات چھڑ چھڑ کے میں نے موڑ کے دیکھا تو میں بی سی میں گیا ان کے ٹک کر کے کلوز ان کا بیلی فلمی انٹری تھی بی سی میں میں گیا تو ٹک کر کے تو میں تو عجیب سا ہو گیا میں نے کہا سائبہ اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی جو فلم میں ہوتا ہے میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیوں یہاں بیٹھیں ہیں شوٹنگ بھی نہیں ہوئی یہ ہوئی وہ ہوئی تو اس کے بعد مجھے ٹک کر کے آیا کہ پہلی فلم کی ایرون اٹھ کے گئے امیر پا اٹھ گئے تو میں نے کہا بدللہ صاحب ہم یہاں کیوں آئے تھے تو کہتے ہیں جی وہ میڈم سے بات کرنے آئے تھے بات ہو گئی ہے تو فائنل میٹنگ تھی تو آپ کو بھی دکھانا تھا میڈم کو بھی ذرا تو ان ڈراموں میں دیکھا ہوا تھا تو وہ مان نہیں رہی تھی ان کی امی کے یہ کیا رول ہے وہ لڑکا وہاں تو چھوٹا سا رول کیا اس نے اس کے ساتھ میری آگے بیٹی اس کی دو فلمیں فلاپ ہو چکی تھی تو وہ ڈری ہوئی تھی تو مجھے اس لیے لے کے آئے تھے تو وہ سمجھ رہی تھی میں کالا ہی تھا لیکن بچوں تھے منڈا چٹا سی اسے لے تھے تو وہ سمجھ رہی تھی میں بچوں بچے آئے میرا برادن اللہ اتنا تھا سیسٹر ان لاو وہ اتنی تھی وہ میرے آگے پیچھے نوکر سارے میرے آگے پیچھے گیٹ پر تھوڑا راش تو وہ مان گئیں کہ نہیں ادھر کرنی ہے ہے کوئی کرانٹ ہے منڈج ہے نہیں پتا سی منڈے نے تو کیسا کرانٹ لائے جنریٹر ہی لے آگے ہاں میرے جو بہن بھائی تھے نا چھوٹے وہ ان کو دیکھ کے نا کرٹن سے دیکھتے تھے پھر دیکھ کے چھپ جاتے تھے وہ بار بار دیکھ کر ان کو جا رہے تھے تو مجھے اتنی وہ کوئی نہیں تھی کیونکہ میں نے بہت کم دیکھا تھا گیسٹ ہوس لیکن دیکھا تھا جب میں ٹی وی کول تھی تھی گیسٹ ہوس ہی لگا ہوتا تھا اپنے دور کا ہٹ ڈراما تھا پہلی بار انہوں نے پرپوز کب کیا ایک گانا شوٹ ہو رہا تھا یہ لاہور میں لاہور پارک میں لاہور پارک اب تب تو اتنا نہیں تھا ڈیویلپ اب تو بہت ہو گیا رائیوین روڈ پہ ایک لاہور زو کے نام سے جی جی سفاری پارک سفاری پارک وہ اب بہت ڈیویلپ ہو گیا پہلے نہیں تھا تو وہاں گانا کر رہے تھے وہاں پہ یہ پیچھے پھول چھپا کے لے کر آئے اور انہوں نے ایسے کر کے پرپوز کیا امی اس پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی لیکن وہ سمجھی کہ شوٹ ہے آپ نے اپنے کیریئر کے اروج پر شادی کر دی اور اس کے بعد پھر آپ نے کام بھی زیادہ نہیں کیا جی تو افسوس نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کہ میں نے ٹھیک ٹائم پہ شادی کی تھوڑا سا تھا کہ شاید تھوڑا سا اور دو تین سال کام کرنا چاہیے تھا لیکن پھر شاید میں سوچتی ہوں کہ اتنی اچھی لائف نہ ہوتی لیٹ ہو جاتا ہے بچپن کیسا گزرا؟ شرارتی نہیں تھا لیکن میں محفل کی جان یا رونک ہوتا تھا میرے دس بارہ سال گزرے ہیں غویلیاں غزارہ میں اپٹ آباد پھر امپنڈیا آگئے اور وہ تھوڑی تھوڑی یادیں ہیں گاؤں کی محلے میں کوئی شادی ہو دوست کے کسی رشتہ دار کے مجھے دور دور تک جانا پڑتا تھا اب محلے میں رہ رہے ہیں آٹھ دس پندرہ دوست ہیں محلے دار بھی فیملی کی طرح ہم لوگ رہتے تھے کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا ہمارے بین بائیوں میں آپس میں دوست کی بینیں ہیں تو اپنی سگی بینوں سے ہی آگے ہم سب تو اب ان کے کوئی رشتہ دار کوئی کہاں رہ رہا ہے کوئی کہاں رہ رہا ہے تو وہ شادی میں افزل نے ضرور جانا ہے جی رونگ ملا میں ہی لگاتا تھا لیکن میں شرارت ہی نہیں تھا مجھے